جی یہ لاہور کی ویڈیو ہے اور یہ لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سٹیچو ہے جس کو یہ جنونی جہادی آدمی جو ہے توڑا ہے نارے لگا لگا کر اور اس بات سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت حد تک جو میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکی ہوں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ طالبان مائنڈ سیٹ کے ہو چکے ہیں اب جی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آدمی کو ارسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو یہ فیلحال حوالات میں ہے لیکن بات یہی ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو پکڑیں گے کتنے لوگوں کو حوالات میں بند کریں گے جب آپ نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی پچھلے پچیس تیس سال میں ایسا ہی بنا دیا ہے اور لوگوں کو ایسے ہی نفرت ہے کسی بھی دوسرے مذہب سے تو آپ اس چیز کو ٹھیک کیسے کر پائیں گے کیونکہ اپنا خود کا بھی دو مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہے جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹے ہیں جو لوگ اسٹابلشمنٹ میں بیٹے ہیں وہ بھی تقریباً تالیبانی ذہنیت کے ہیں اور تالیبانس کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ افغانستان کی حالات جی بڑے خراب ہیں آپ سب جانتے ہیں بہت خراب حالات چل رہے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ باجوا صاحب تین سال کے ایکسٹینشن آڑنا لے لیں باجوا صاحب نے پہلے کشمیر کے نام پہ لیٹی ایکسٹینشن تو وہاں تو جی موڈی جی نے تری سیونٹی اٹھا کے جو ہے نا وہ کیے کراہ پہ پانی پھیڑ دیا تو موڈی جی سے میں بڑی تنگ ہو نا مجھے ہم کچھ اور پلان کرتے ہیں ایکسٹینشن لیتے ہیں باجوا صاحب اور کہتے ہیں جی ہم نے کشمیر آزاد کروانا ہے تو یہ کرنا ہے تو آگے سے موڈی جی تری سیونٹی اٹھا دیتے ہیں اور پھر جی نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے وہ ساری نوہ ٹن اور اب افغانستان کے نام پہ مجھے لگتا ہے کہ پھر نا ایکسٹینشن لے لیں لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کا جو ڈراما چل رہا تھا جو نوٹنگ کی چل رہی تھی سیچویشن چینج ہو گئی طالبان آگے چلو اب وہ جانے ان کا کام جانے اگر ہم بار بار اس میں انٹرفیر نہ کریں اور جی سے خودی سے نہ کہیں کہ آئیے جی آئیے ہماری بھی دو چٹھکائیا کر کے چلے جائیے اگر ہم ایسا نہ کریں تو اب خان صاحب کو ہونا یہ چ چاہیے کہ خان صاحب کو اب اپنی کنٹری پر توجہ دینی چاہیے اور خان صاحب کو چاہیے کچھ پودے وودے لگائیں اور کچھ کام کریں جیسے آپ جانتے ہیں چھوٹے مٹے کام جو خان صاحب نے اپنے ذمہ لیے باقی تو آپ جانتے ہیں کہ جو چاہے وہ فورن پالیسی ہو یا ڈیفینس ہو یا ایکانومی ہو وہ تو باجوا صاحب دیکھی رہے ہیں تو باقی چیزیں تو کم از کم خان صاحب کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دینا چاہیے اب یہ افغانستان والی نو تنگی تو ختم ہو جانی چاہیے یہاں پہ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ ٹی وی ڈراما یہ جو ٹی وی پہ وہ آتے نا سیریلز جو آتے ہیں لمبے لمبے ختم ہی نہیں ہوتے نا وہ ساز بھی بہوتی والا وہ کچھ اسی طرح کا جو ہے نا ہمارے ہاں ڈراما چلتا ہے ہماری گورنمنٹ میں کہ وہ ساز تھی بہوتی جہاں پہ ڈراما ختم ہو جانا چاہیے سیریل ختم ہو جانا چاہیے مہاں سے پھر شروع ہو جاتا تو بلکل یہاں پہ گورنمنٹ بھی کچھ اسی طرح کا کرتی ہے خیر ہم آگے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں مجھے تو گلہ سکتے ہیں میں تو آپ لوگوں سے باتیں کر کر کے آپ لوگ تو جانتے ہیں مجھے تو فضول کی باتیں کرنے کی عادت ہے نہیں اور میں کام کام کی باتیں کرتی ہی در ادھر کی طرح میں اڑاتی نہیں ہوں تو اس لیے میں تو تھک جاتی ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہیں آتا خیر نہیں آتا تو نہ سا ہی لیکن ہم آپ کو اپنے ایک ایڈ دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے تو اپنی گنز اٹھائیں راکٹ لانچر لے کے ایسے سے کریں اسی سے اتنا سارا جو ہے نا وہ ان کی کیا کہتے ہیں اس کو یار وہ کیا بولتے ہیں اس کو نا بس کچھ بولتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں آرہا لیکن یہ کہ اسی سے کافی ویٹ کم ہو جائے گا اور کافی زبدست ہو جائیں گے تو میرا خیال ان کو اس طرح کی بھی یہ ویٹ لفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے جیسے روانچر لے کے گھومتے ہیں کوڑے ہی شوڑے مار رہے ہوتے ہیں تو سوشے ہوتے ہیں ہاتھ گھماں گھماں کوڑے مارتے ہیں نا لوگوں کو یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے پریکٹس شروع کی تھی کچھ سال پہلے اگر آپ لوگوں کو احسا تو سوات میں کی ویڈیو آئی تھی جہاں پر اور کو کوڑے مارے جا لیتے ہیں ویسے میں نے تو سوچا کہ میں تو چھار پانچ جو نا ایک ساتھ برکے لے لوں گی وہ جو پہنٹے ہیں نا اوپڑ سے شٹل کواک والے میں نے سنیا اس میں چوٹ کم لگتی ہے تو وہ پانچے پہنٹے لوں گی نا تو میرے خیالے جب کوڑے ماریں گے تو پھر مجھے تنی لگے گی اچھے بہت ہو گئی فضول کی باتیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا یہ یہ ہے پنجاب کے مطلب مہاراجہ رنجیس سنگھ نے سیرے پنجاب کہا جاتا ہے اوبرال پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں انڈیا کے پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں سکھ ایمپائر کے مطلب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سکھ ایمپائر بنائی تھی اور جب یہ تھے تو اس ٹائم پہ یہ مطلب ان کے جو ایک کمانڈر تھے ہری سنگھ نلاوا نام تھا ان کا وہ ان کا اتنا خوف تھا کہ وہاں سے جو مطلب پیشاور کے آنگے تک پہنچ گئی تھی سکھ ایمپائر اور مطلب افغانستان کے لوگوں میں کہاوت تھی وہاں پر اب مجھے exactly وہ کہاوت یاد نہیں ہے تو دوستو ہری سنگھ نلاوا کے بہت مطلب دنیا کے مہنتم کمانڈر میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور افغانستان میں اگر بھارت کی اور سے کوئی ایسے کمانڈر ہے تو سائد اکہ دکہ ہی کمانڈر ان میں سے ایک ہے ہری سنگھ نلاوا اور ایک اور ہے راجہ مان سنگھ ہری سنگھ نلاوا نے افغانستان کے زیادہ تر علاقے میں تو کبجہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی وہاں پر ان کا خوف بہت زیادہ تھا اور پیشاور پیشاور کو حالا کی اب پاکستان کا حصہ مانے جاتا ہے لیکن یہ مطلب تھا تو بسطونوں کا علاقہ اس سے تھوڑا سا آنگے جلالاواد تک پہنچ گئے تھے اور جو راجہ مان سنگھ تھے وہ افغانستان کو لگاتار کئی بار آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں انہوں نے مطلب وہاں پر ان کو جا کر ڈیفیٹ کیا تھا تو ایسا کچھ ہے مطلب بھارت کی ہسٹری میں کی دو ہی تین لوگ ہیں اور اس